بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا باقبہ شکریہ پاکستانی سیاست میں ہماری بدقسمتی ہے کہ روزانہ نہیں بلکہ لمحہ بلہمہ حالات جو ہیں وہ نئی کروٹ لیتے ہیں اب سیاسی دانشوروں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب جون جون عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اسی حساب سے اب ان کے موقف میں نرمی آتی جا رہی ہے اب وہ صلح کی بات کرتے ہیں مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک ایسے سیاستدان ہے جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑے آسان الفاظ میں موقع پرست انسان کوئی ایسا موسن نہیں ہے عمران خان کا جس کو انہوں نے معاف کیا ہو یا آپ یہ کہلیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے ان کی زندگی میں جو کہ بچپن یا لڑپن سے آج دن تک ان کا دوست ہو یعنی مستقل دوست ہو چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ سماجی میدان ہو سیاسی میدان ہو یا ان کے کلاس فیلوز ہوں کوئی بھی ایسا شخص آپ کو ان کے گرد نظر نہیں آئے گا جو کہ بیس پچیس سال سے ان کا دوست ہو الحمدللہ ہم آج بھی اس حوالے سے اتنے خوشقسمت اور خودکفیل ہیں اب یقین کیجئے کہ جو میرے کیجی وان کیڈر گارٹن وان اس وقت جو میرے کلاس فیلوز یا دوست تھے الحمدللہ جو آج اس دنیا میں موجود ہیں وہ آج بھی جگریہ آئے خیر یہ تو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں ہمارے کچھ نامور صافی اینکرز اب جو بھی ہم کو نام دے دیں ان کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ آپ یقین کیجئے کہ ایسے افراد تھے جن کو پڑھ کے ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ کیا ایک دن ان کے مقام تک ہم بھی پہنچیں گے بچپن میں جوانی میں ان لوگوں کے کالم پڑھتے تھے لیکن یہ ٹیلیویجن بڑی زبردست چیز ہے ظالم چیز ہے جب وہی لوگ جن کے کالم پڑھ کے ہم بڑے متاثر ہوتے تھے ان کی شخصیت سے جب وہی لوگ یا ان کی تحقیقاتی خبریں پڑھتے تھے تو بڑے متاثر ہوتے تھے اب جب وہی لوگ ٹیلیویجن سکرینز پر آئے تو ان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا ایک دو لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود نہیں لہذا میں ان کا نام نہیں روں گا وہ بھی کھل کر ایکسپوز ہوئے دنیا کے سامنے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آئی اسی طرح حسن نصار اور یہ لائٹ کا کوئی ایشو ہے میرا خیال ہے آتی جاتی رہتی ہے اسی طرح حسن نصار ایک اور ہیں جن کے والد کی وجہ سے انہوں نے کافی شورت پائی اور وہ آج بھی اپنے والد کے شیروں کا سہارہ لے کر مختلف پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یا اقتدام کرتے ہیں انتہائی یہ کہتے ہیں ان کو اپنی خوشنمائی کا خود سرائی کا اسی طرح شوک ہے جس طرح عمران خان کو زفر اقبال جو شائر ہیں ان کے سابزادے ہیں آفتاب اقبال اور اب ایک کل وقتی جو صافی ہیں کامران خان جیو میں وہ میرے سینئر رہ چکے ہیں لہٰذا عدو اعترام اور جو ماضی کا رشتہ ہے اس کو ملوض خاطر رکھتے ہوئے کامران خان کا گزشتہ دو سال سے اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اور ان کی ٹویٹس نکال کر دیکھیں اگر انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کی تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سٹھیا گئے ہیں بلکہ دو سال سے سٹھائے ہوئے ہیں ایک مہینہ وہ عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جنرل باجوہ کو بین السطور ان پر تنقید کرتے ہیں دو مہینے عمران خان کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور جنرل باجوہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں کس کیا دیکھ رہے ہیں ملک ڈوب رہا ہے آئیں قبضہ کریں اس پر تو یہ ان سافیوں میں سے ایک ہے کہ عمران خان جو جب دی مسلم اور دی نیوز کے لیے انویسٹیگیشٹیو ریپورٹر کے طور پر انہوں نے بڑا نام کمائیا اور یہ بڑے اس سے کہتے تھے بتیس سالہ تحقیقاتی ریپورٹنگ کا تجربہ لیکن قدشتہ روز آپ نے عمران خان کے ساتھ ان کا جو انٹرویو سنا اپنے الفاظ عمران خان کے موں میں چار مرتبہ ڈالے اور بالاخر عمران خان کو یہ کہنا پڑا ہاں جی وہ جنرل قانونی طور پر اس کو دیکھ لیں گے یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان جنرل کمر جعوید باجوہ کی توسیح پر راضی ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس توسیح پر پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے چھے مہینے یا ایک سال کی اب اس حوالے سے اگر جنرل باجوہ کو توسیح دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان وہی چاہتے ہیں کہ دو تین جنرل ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر جنرل فیض حمید اوپر آ جائے گے تم کو اب جنرل فیض حمید کو یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے تمام بیور سے گزارش ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا جنرل فیض حمید کو متنازہ بنانے والے جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ ہے عمران خان خود اور اگر عمران خان جنرل فیض حمید کی بے جاہ حمایت نہ کرتے تو آج جنرل فیض حمید جو ہیں وہ وہ ایک ڈیکوریٹڈ سولجر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فوج میں لیفٹینٹ جنرل تک جو شخص پہنچتا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا عام فوجی نہیں ہوتا ظاہر ہے چھے ساڑھے چھے لاکھ کی فوج میں سے چند ہی لوگ ہیں دو درجن ہوں گے تین درجن ہوں گے جو لیفٹینٹ جنرلز بنتے ہیں لیکن عمران خان نے اپنی بے جاہ حمایت کی وجہ سے ان کو متنازع بنا دیا اور یہ جنرل فیض اس حوالے سے میری ویڈیوز موجود ہیں جو گزشتہ سال کی ہیں جنرل فیض حمید سے عمران خان نے یہ کوئی اچھا برطاو نہیں کیا یہ جنرل فیض حمید کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے پھر جو باقی پانچ جرنیل بھیجتے ہیں ان کو اس طرح متنازع بنا دیا کہ جناب اگر یہ پانٹ کریں گے تو میں بے وطن نہیں ہوگا میں بے وطن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب اگدار اس وجہ سے آرمی کے اندر بہت زیادہ ناراضگی اور بیچینی پائی جاتی ہے اب آرمی ایک ایسا آدار ہے انہوں نے جو اس پر ناپسندیگی کا غصے کا اظہار کرنا تھا وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے تو کر دیا ہے لیکن اب آپ کامران خان کو دیکھیں واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ ان کو سوالات دیے گئے ہیں ان کی اپنی مرضی سے یا امران خان کی جانب سے اور وہ وہی سوالات کر رہے ہیں من پسند میں آپ یقین کیجئے میں ایک چھوٹا سا آفی ہوں کامران خان کے مقابلے میں لیکن آپ یقین کیجئے کہ مجھے ایک گھنٹے کا لائیو انٹرویو کوئی اس میں بریک نہ ہو کسی چینل پر یا میرے اپنے چینل پر امران خان کے ساتھ بٹھا دیا جائے اور مجھے سوالات لکھ کے نہ دیے جائیں کہ یہ آپ نے پوچھنا ہے اور مجھے ٹوکا نہ جائے کاؤنٹر کوئسٹنز ہوتے ہیں آپ دوسرے بندے کی وکٹ سیاستدان کی وکٹ پر جا کر نہیں کھیلتے آپ اس کو اپنی وکٹ پر کھلاتے ہیں آپ اس کو سلو فلٹاس نہیں دیتے کہ وہ آپ کو چھکے مارے آپ اس کو بمسر کراتے ہیں آپ اس کو یوکر کراتے ہیں آپ اس کو گوگلی کراتے ہیں بطور جرلسٹ آپ اس کی تذہیب نہیں کرتے آپ فیکس پر بات کرتے ہیں آپ تیاری ریسرچ کر کے جاتے ہیں جناب آپ نے فلان جگہ یہ اعلان کیا اس پر یہ یوٹرن لیا فلان جگہ آپ نے یہ کہا کہ میں الیکٹبلز اور لوٹوں کی سیاست نہیں کروں گا اور آپ نے لوٹوں کی سیاست کی سینٹ کے انتخابات میں سینٹ کے چیئرمن اس میں جب اپوزیشن کے چودہ لوگوں نے آپ کے لیے ووٹ کیا تو آپ نے کہا یہ ضمیر کی آواز ہے جب آپ کے خلاف گئے تو آپ نے کہا یہ ضمیر فروش ہے بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کا تاثر یہ تھا آج یہ ہے اب اندازہ کیجئے امریکہ کو گلیاں دے دے کے کچھ چوبیس جلسوں میں اب خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن بات وہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھرہ تنگ ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے بھی شوکاز نوٹس دے لیا ہے اسلام آباد ہائی پورٹ نے بھی شوکاز نوٹس انہوں نے تو فرد جنبیہ آئیڈ کر دی ہے اب گزشتہ روز ہی اسلام آباد ہائی پورٹ میں وہ رانہ شمین جو چیف جج تھے گلگر بلتستان کے ان کا بھی تو انہیں عدالت کا کیس چل رہا ہے عدالت نے ان کی معافی کو مسترد کر کے کہایا کہ ایک اور ایف آئی ڈیوٹ دیں اب ایک اور ایف آئی ڈیوٹ دیں گے رانہ شمین تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کوئی پورا سلوک نہیں کرے یعنی آپ کو معافی دے دیں گے لیکن آپ پورا پور طریقے سے معافی مانگے کہ مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے لیے معافی کا رستہ ہم بار کیا جا رہا ہے عمران خان کہہ چکے ہیں اپنی متعدد تقریروں میں اور انٹرویوز میں کہ ان کو چیف جسٹس صاحب نے ہائی کورڈ میں سننے کا موقع نہیں بولنے کا موقع نہیں دیا ورنہ وہ تو ان کے دل کی بات کر رہے تھے تو اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ این ممکن ہے کہ فرد جرم کے بعد بھی ان کی معافی کو قبول کر لیا جائے وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہے لیکن بات مطیعت اطلیہ کیا گزشتہ روز ہی ایک فل کورٹ ریفرنس تھا نے جوڈیشل سال کا سپریم کورٹ کا آغاز ہوا ہے اسے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی تمام آئینی اداروں کا تعفض کرے گی اور انہوں نے کام کرنے والے لوگوں کسی کی تغذیر برداشت نہیں کی جائے گی جس میں انہوں نے نام لیا فوج ماتحت ادلیہ ادلیہ پارلیمنٹ ساتھ ہی انہوں نے سارے لوگ شام کہ جس طرح عمران خان جلسوں میں پولیس والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اوہ آئی جی تو میں میں اٹھا لٹکا دوں گا تو اب کیونکہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ مائنس ون بھی ہو سکتا ہے تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دی ہاں جی میں تو حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ایک آنمی پر سلاف کی صورتحال پر جنرل باجوہ کو دوسری دے دی جائے الیکشن اگلے سال ہو جائیں اگلے سال کے آغاز میں یہ نرمی آپ نے پہلے نہیں دیکھی امران خان پھر امریکیوں سے ملاقات جس طرح گزشتہ روز میں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے آپ جلسوں میں گلیاں دیتے ہیں اور اندرونے خانہ آپ امریکی ساکس یہ ایلکار ساکس فردکار خاتون مرد پھر امریکہ میں سابقہ سی ای اے کے ایجنٹ جو پاکستان میں سٹیشن چیف رہے ہیں ان کی پی آر فرم آپ نے حائر کی ہے اس کو پچیس ہزار ڈالر منتلی دے رہے ہیں اب اس کے سمرات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ آپ نے گزشتہ سال جب آپ حکومت میں تھے یہ فرم اس وقت حائر کی تھی پی ٹی آئی کے اس پر وہ افتخار دورانی کے دست خط ہیں بطور ایڈوائزر پاکستان تو یہ لوگ بھی ہیں میں کہتا ہوں جن لوگوں کو بے وکوف بننے کا شوق ہے بنتے رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری ملک کی معیشت اور سیاسی استقاموں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت پڑا زہر ہے نقصاندے چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ملک ہے تو سیاست ہوتی رہے گی ملک اللہ قائم رکھے سہلاب آئیں زلزلیں آئیں پہلے بھی قائم رہے گا رہا ہے آئندہ بھی قائم رہے گا لیکن اس مرتبہ حالات انتہائی سنگین اور ملک میں یہی بیعت چڑی ہوئی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا جنرل باجو ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے جنرل آسن منیر آرمی چیف ہوں گے کہ جنرل سائر شمشاد مرزا ہوں گے جنرل فیض امید ہوں گے یا جنرل ندیم انجم ہوں گے پوری دنیا میں آرمی چیف تبدیل ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھایا کہ اس طرح موضوع بیعث کو ہم بھی مجبور ہو کے اس طرح کے موضوعات پر ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ زیادہ دیکھی جاتی ہیں آج میں ویڈیوز بناوں سہلاب زدگان کی صورتحال پر ان کی قسم پرسی پر آپ یقین کیجئے اس کی موضوع کام ہوں گے بدقسپتی ہے ہماری لیکن کیا کیا جائے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ